انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ وہ چاہتی ہیں عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود دو وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتی جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میں اثر نہیں ہے مشقت محلت تکلیف نصر محلت و مشقت محلت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لگ دو اوٹ کے معنید ہے یا کولو کے بیل کے معنید ہے لیکن ہیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے انسان میں احساسات رج غم صدمہ کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا اب اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیدہ ہے والدین کی علیدہ ہے والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل لیکن یہاں کیا ہوتا ہے یہاں جس اولاد کو پالا پوسہ جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے ماں کو مار دیا ہے قتل کر دیا ہے جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے یہ صدمات یہ رنج و غم قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی پر جس کا برکت ہی مضمون یہی ہے میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے جسی پر قسمیں کھائیں اللہ نے تین لا اغسم بحاظ البلد وانتحلن بحاظ البلد ووالدن وماولد تین قسمیں کھا کر بات کیا کہی ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے نہیں اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں کوئی شہر دفتر میں میٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے کسی کے ذہنی مشقت زیادہ ہے کسی کے جسمانی مشقت زیادہ ہے یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے بہلوں میں رہنے والے ائر کنڈیشنڈ آفیسز اور منگلوں میں رہنے والے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں انہیں جو صدمے ہوتے ہیں انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں یہ نقصان ہو گیا ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے فلاں نے یہ کر دیا ہے فلاں پروپلم پیدا ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس غریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہی عمراء کا ہوتی ہے سیڈیٹیوز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے ٹرینکولائسس ہی نہیں کچھ آئیں انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نین نہیں آتے تو مشقت اور لینت ہر ایک کے لیے صدمہ غالب نے بہت خوب کہا تھا قیدہ حیات اور بندہ غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ انسان کا مقدر ہے یہ تو ہو کر رہنے والی شئے غم تو رہے گا صدمہ رہے گا آپ کو شاید یاد آیا ہو ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ میں گوتن بودھ کپل وستو کا شہزادہ ایڈ ڈی پرائیم آف ایز یوتھ تیس برس کی عمر اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو لوگ دکھوں میں ہیں لوگوں کے لیے مسیمتیں ہیں لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں ایک اندھا آدمی دیکھا اس نے چلتا ہے واجی ٹھوکر گھا کے گرا اس کے نگاہوں کے سامنے اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہے یہ اندھا کیوں ہے کسی کو اندھا پیدا کر دیا جاتا ہے پیدایش اندھا کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے نکل رہا ہے جا رہا ہے قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ ہمیں قسم کھائی گئی ہے باپس لے سکتے ہو تو لے لو موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہیں اندھا کو طاقت ہے نہیں جا رہا ہے رو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر اس کا سبب تراش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اس سے نجات کیسے ہوگی نروان کیسے ملے گا پھر آپ کو معلوم ہے تیس برس کی اُبر میں جوانی کا دور جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر دیا ہے شیر خات بچہ چھوڑ کر دیا محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے کہاں کہاں پھرا ہے کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہیں کہاں کہاں گیا ہے کتنا وقت لگایا ہے کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا تھا عیسائی جس مسیح کو باننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان کے ماننے والے اس کی طرف نہ جائیے وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم all is pain all is suffering all is agony سروم دکھم درد ہی درد ہے رنج ہی رنج ہے غم ہی غم ہے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی مم سے نجات پائے کے لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان ہیواناک کے ساتھ میں آگے ہے بس لیکن نہیں انسان کی human tragedy کا نقطہ اروج ملکل ایک اور ہے مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا پھر جواب دل بھی ہوگی کیا کرتے رہے زندگی بھر تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی یا تم نے ظلم کی زیادتیا کی نائنصافیا کی آؤ حساب دو حیوان سے یہ محاسبہ نہیں ہے نباتات اور حیوانات اس سے بری انسان ہے اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی سورت الانشقاق یا ایوہ الانسان اِنَّكَ قَابْلِهُنِ لَا رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَاقِيهِ اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے تو مشقت پر مشقت جھیل کر تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دے ہی کے لئے سُمَّ لَتُوْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ حضور کی ایک خطبے میں جو الفاغ آتے ہیں وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ خدا کی قسم تم سمروگے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو رات کو سو جاتے ہو یہ نید بھی موت کی بہن ہے سُمَّ لَتُوْسُنَّكَ مَا تَسْتَيقِضُونَ لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ سُمَّ لَتُوْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر تمہارا محاسبہ ہوگا that grand accountability وہ مسئولیت عظیم پوری زندگی کا حساب چھوٹی سی چھوٹی باتیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّقِن خَيْرَنْ جَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّقِن شَرْرَنْ جَرَ ذرعے کی ہم مدن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤگے اور ذرعے کی ہم مدن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤگے انسان چیخ اٹھے گا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ یہ عمال نامہ کیسا ہے لا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِيرَةً اللَّا عَسَوَهَا اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہے جنت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کی طرف بھی دیے جائیں